ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل کی بلوگ میں کرتی کافی اداس دکھائی دی رہی ہے اس کے بعد سے کرتی نے جب بلوگ ڈالا اس کے بعد تو اس کے فین سے کافی زیادہ حیران رہ گئی کہ اچانک سے یہ سب کیسے ہوا تین ہفتے پہلے ہی کرتی نے اپنی لف سٹوری کا ون پارٹ ہی ڈالا ہے ٹو پارٹ تو اس نے ڈالا بھی نہیں تھا تو کیا ریزن ہو گیا جو کرتی تک کو نہیں پتا تھا پھر اب جب یہ سب چیزیں ہو گئی اس لڑکی کی جس کی شادی ٹوٹی ہے اس نے بینہ کسی فیملی کو بدنام کی اپن بات سوشل میڈیا پر رکھ دی یہ بات آ رہی ہے کہ اس نے سوشل میڈیا پر اپنی بات یہ کیوں بتائی وہ نہ بتاتی تو اس کے فیملی میمبر سے ہر کوئی کمنٹ کر کر کے پوچھ رہا تھا چاہے وہ فون کر کے رشتہ داروں وہ پوچھ رہے تھے اور ایون اس کو بتانا تو پڑتا کیونکہ شادی کی ڈیٹ پاس آ رہی تھی لینگا ہر ایک چیز فائنل ہو چکی تھی تو اس کا بتانا تو لاجمی تھا تو اس نے بینہ کوئی ریجن بتائے اپنی بات رکھ بھی دی اور دونوں پریوار کی بد اپنی بھی نہیں کی اور صاف صاف کا کہ آپ کسی کو بھی کچھ مت کہنا اس کے بعد سے ہمیں لگا کہ سب چیزیں صحیح ہو جائے گی یہ میٹر وہیں ختم ہو جائے گا پائی بھمو کیرتی لکھن پورا پریوار ایک ہو کر ہر ٹائم پہ کیرتی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور ان کی طرف سے کوئی ایسا کمنٹ یا کچھ بھی پریوار کے کسی بھی میمبر نے سارانش کی فیملی کے لیے یا ان کے کسی بھی میمبر کے لیے ایک شبد بھی نہیں بولا یہاں تک کہ بھمو نے بھی اپنے بلوگ اپنی بات رکھی ان کا نام لیے بغیر یہ ضرور کہہ رہا تھا کہ مطلب ایک گھر میں ایک بیٹی ضرور ہونی چاہیے یہ کوئی غلط انہوں نے کہا نہیں تھا تو ایسے لگا کہ چلو چیزیں صحیح ہو جائیں گی کس دنوں میں کرتی ان سب چیزوں سے باہر نکلا جائے گی اچانک سے یہ پتا چلتا ہے کہ سوشل میڈیا پر انسٹاگرام پر کرتی کے وہاں پر جا کر میسیج کیے جا رہی ہیں سب سے پہلے تو وہاں پر سارانش کی بابی نے اپنی آئی ڈی سے میسیج کیے جب اپنی آئی ڈی سے یہ پتا چلا کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا پھر انہوں نے وہاں پر اپنی ہاؤس ہیلپر کی آئی ڈی سے کمنٹ کروائی کمنٹ کروانے کے بعد وہاں پر یہ پتا تو چل گیا کہ ان کی ہی فیملی کے ہے کرتی کو بھی پتا تھا کیونکہ ان کے فینس نے سارے سکرین شوٹ کرتی کے پاس بھیج دیئے تھے اس کے بعد اس میں جو جکر ہوا تھا کہ مطلب لہنگے کی بات پر یہاں پھر یہ کہا گیا کرتی نے ڈیمانڈ کی ہے الگ ہونے کی تو آپ دیکھو جن کے فیملی میں اس کے بھائی بھابی دو کروڑ کی گاڑی میں گھومتے ہیں جس کے پاپا کے پاس گاڑیوں کی کتنی ہیں یہ بھی نہیں پتا ہمیں تو آز تک لوگ میں گاڑیاں ہی دکھائی دیتی ہے گنتی تو شاید ہی نہیں کر پاتے ہوں گے ان کے بھائیوں کی الگ گاڑی ان کی بھابیاں کیوئی الگ گاڑی ہے اور فیملی میں ایک ویلا میں وہ رہتے ہیں دوسرا ویلا ان کا تیار ہو رہا ہے کروڑوں کا ان کا بیجنس ہے پائی پورے انڈیا میں ور کرتے ہیں دوس دوسرا ان کی فیملی میں مطلب یہ تک نہیں پتا کون کتنا کماتا ہے پھر وہ لڑکی ڈیمانڈ کرے گی ارے وہ تو اپنے کبھی بھائی سے بھی ڈیمانڈ نہیں کر پائی اس نے اپنے صحیح گلت کے لیے سٹینڈ لیا یہاں تک کہ ممی پاپا کو بھی صحیح گلت کے لیے ایک بار بولا اور چھوڑ کا چلی گی نیتو لکھن کا ساتھ دیا اسے پیسوں کا لالچ کب سے ہونے لگا دوسرا کہ جو لوگ فلیٹ میں رہ رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسے ڈی ہوا تھا کسی لوگ میں اور یدی اس کا پرائز پتہ ہے تو وہ صرف ان کی فیملی یا پھر کرتی کی فیملی کو ہی پتہ ہوگا اور یدی وہ فائنل ہو بھی چکا ہے مانو لہنگا تو اس کا کہاں ہے وہ بل کس نے دیا ہوگا ابھی تک تو وہ لہنگا لیا ہی نہیں ہوگا اور رہی بات اٹھارہ لاکھ کے لہنگے کی یدی کرتی نے اٹھارہ لاکھ کے لہنگے کی ڈیمانڈ کی بھی ہے تو اس نے کس تو سوچا ہوگا نا اپنے ہزبنڈ سے یا اپنے ہزبنڈ کے بیجنس سے ریلی اور وہ خود اس کیپیبل ہے کہ وہ خود لہنگا خرید سکتی ہے جیسے نیتو کا ڈریم تھا کہ وہ مہنگے سے مہنگا لہنگا خریدے تو ویسے کیرتی نے بھی کچھ سادی کو لے کر سپنے سجائیں ہوں گے اور وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنی خرچہ اٹھا سکتی ہے جب بھموپائی سے جگڑا ہوا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنی شادی کا خرچہ خود اٹھاؤں گی تو یہاں پر وہ ایک انڈیبینٹنٹ لڑکی ہے دوسرا کچھ لوگوں نے یا کمنٹ کر رکھے ہیں کہ س جیسے یہ سب ہوا ہے تو مجھے نہیں لگ رہا یہ سب ہوا ہے اور کیونکہ ان کے پاس بھی اچھا خاصا بیجنس ہے ان کے پاس بھی اچھا خاصا بیجنس ہے تو پیسوں والی بات تو اس رسطے میں شاید ہی نہیں ہوئی ہوگی پر جب اس کی بابی نہیں یہ کمنٹ کے اٹھارہ لاکھ کے لیں گے گا تو آپ سوچو جو ہر ایک نو سے دس فنکشن ہونے تھے اس فنکشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی پیمنٹ ہو چکی ہے وہ پائی نے کی ہے کیونکہ کرتی نے کہا تھا کہ شادی کی تیاری ہیں وہ پائی اور بھ ہموئی کر رہے ہیں جبکہ ریتریواز یہ کہتے ہیں کہ ہاف لڑکا اور ہاف لڑکی کے پیرنٹس ہیں نا وہ خرچ کریں گے لیکن یہاں سارے آپ پائی کر رہے تھے تو آپ سوچو کہ وہ ساری پیمنٹ جا چکی ہے ہر ایک جگہ ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے اور یہ کوئی گڑے گڑیوں کا تو کھیل ہے نہیں کی دس بیس روپے میں ہو جائے گی کروڑوں کا کام تھا تو کتنی ساری پیمنٹ پائی کی گئی ہوگی وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جب بوکنگ ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں واپ ہو جائے وہ اس کے میک اپ آٹیسٹو ہر ایک کا خرچہ کرتی اور بھمو پائی کا اتنا زیادہ نقصان ہوئے اس کی بھرپائی کا کیا حساب کون لگائے گا آپ 18 لاکھ کے لہنگے کی صرف بات کر رہے ہو اور ہی بات کی کرتی نے ڈیمانڈ کی اپنے سسرال میں آنے سے پہلے ہی بھٹوارے کی بات کی تو یہاں پر ایسا کچھ تو ہوا ہوگا نا یدھی اس لڑکی نے وہاں پر مانگ کی ہوگی تو کیا سوچ کر کی ہوگی کچھ تو آپ لوگوں نے بھی غلط کیا ہوگا ورنہ اس نے اس گھر میں جانے سے پہلے ہی آپ سے کیسے حق مانگا اپنا اور ہم نے دیکھا تھا کہ سارانچ کی فیملی ہے وہ کرتی کے لیے اور سارانچ کے لیے نیچے ہے ایک فلیٹ تیار کروا رہی تھی جہاں پر کرتی نے وہ ٹور بھی دیا تھا روم دکھایا تھا کہ اس کے اکوڑنگ تیار ہو رہا ہے اب ایسا اچانک سے کیا ہونا کیا انہوں نے شروع سے سوچا تھا کہ کرتی اور سارانچ کو الگی رکھیں گے ان کے اتنا کتنی ایجوکیٹڈ فیملی ہوتے ہوئے بھی مطلب یہ سب چیزیں کرنا ان کو شوبہ تو نہیں دے رہی اور یقین بھی نہیں ہو رہا کیونکہ ہمیں بسواس نہیں تھا کہ سارانچ کی فیملی ہی ایسا نکلے گی اور بھمو پائی سے ایسپیکٹ کرتے تھے کہ تم ایسے بولتے ہو ایسے بولتے ہو جبکہ بھمو پائی آج بھی مطلب بہت زیادہ خوش ہیں اور اب جب اس وجہ سے ہی صحیح جب پورا پریوار ایک ہو چکا ہے تو پائی بھمو اپنے پریوار کو پا کر کافی خوش ہیں کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ نیتو اور بھمو کے بیچ میں ان سب کے بیچ میں جو دور یہاں آ رہی تھی نا اس کا کچھ پرسینٹ تو ابھی بھی باقی تھا لیکن اب جب یہ فیملی ٹوٹی ہے نا تو ان سب کو واپس کرتی کو ایک کرنے کے لیے فیملی میں خوشیاں بنانے کے لیے جو فیملی ایک ہوئی ہے نا اب جب لوگ دیکھتے ہیں نا اس میں وہی فیلنگ آتی ہے جو ہمیں پہلے والے میں آتی تھی ہم کرتی کو تو یہی کہیں گے کہ بہت زیادہ سٹرونگ وہاں پر تھوڑی سی عمت رکھنی ہے کئی بار ہو جاتی ہیں چیجر یہ ا ایک یا دو سال ہو جائے اس کے بعد پتا چلے بھی لڑکا خود کے لیے سٹینڈ ہی نہیں لے پا رہا ہے یا اپنی وائف کے لیے کچھ نہیں بول پا رہا ہے تو وہاں پر ایک انڈیوینڈنٹ لڑکی جو خود کے لیے سٹینڈ لینے والی ہوتی ہے تو وہ وہاں پر دب کر رہ جاتی ہیں رشتہ ٹوٹ جاتا اس سے اچھا ہے کہ آج آگے چل کر وہ ہر ایک چیز کے لیے ایک سافدان سے قدم رکھے گی اب کل کو یدی اسے کوئی لائف پارٹنر پسند بھی آتا ہے نا تو وہ دو بار سوچے گی اس چیز میں اس میں کمیاں وہ جو پچھلے رشتے میں کمیاں رہی گی وہ یہاں اس کو پتا چلے گا تو بہت ساری چیزیں ہیں جو زندگی میں ہمیں گلتیوں سے پتا چلتی ہے اور یہاں پر ان کی فیملی کی طرف سے جو آئی ڈی آ رہی ہے جس میں کمنٹ آ رہے ہیں وہ ان کی ہی ہاؤس ہیلپر کی آئی ڈی بتا رہے ہیں اور یہ ہاؤس ہیلپر کی آئی ڈی سے کیوں کمنٹ کر رہے ہیں کیوں ڈیفیم کر رہے ہیں کرتی کو ہمیں نہیں پتا کیون کرتی نے یہی کہا کہ وہ ان کی فرج ہے ان کا فیملی میں جو ہو رہا ہے وہ ان کا ڈیفیم کرنے کا ان کو حق ہے وہ اس گھر کی بہو ہے ان کی ساس کی طرف سے کوئی نہیں آرہا جبکہ وہ ہی ایک کمنٹ کیوں کر رہی ہے کیونکہ ہاؤس ہیلپر کو تو اتنی انگلیش آتی نہیں ہے آپ کو بھی پتہ ہے تو وہ کمنٹ تو کوئی پڑھا لکا انچان نہیں کر رہا ہے تو انس کی آئی ڈی کو کون یوز کر رہا ہے یہ ابھی تک تو کلیر نہیں ہوا ہے اور سارانش کیوں نہیں بول رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے انہوں نے اپنا کمنٹ سیکشن بھی آف کر دیا ہے سب نے اس فیملی کے میمبرز نے کمنٹ سیکشن آف کر دیا ہے تاکہ انہیں پتا تھا کہ جب یہ کونٹروورسی ہو گی یا پھر جب کرتی ساری فینس کو یہ بتائیں گی کہ شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے بعد سے بہت سارے سوال ہے وہ ان پر اٹھیں گے لوگ ان سے سوال کریں گے اسی ڈر سے انہوں نے پہلے ہی اپنا کمنٹ سیکشن آف کر دیا ہے اب گلتیاں یہ نہیں پتا کیونکہ بھمو پائی ان سب چیزوں پر دیان نہیں دے رہے ہیں وہ تو صرف اپنی بیٹی کو ان سب چیزوں سے بعد نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان سب چیزوں میں جتنا الجیں گے پریوار کی بدنامی اتنا ہی ہوگی اور جب یہ لکھنید کونٹروورسی ہوئی تھی لکھن اور بھمو پائی کے بیچ میں میس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس سائم پہ ہم نے دیکھ لیا تھا بھمو پائی بینہ کسی فیملی میمبر کا نام لیے دونوں پریوار کی بدنامی کی ہوئے اپنی ساری بات رکھ دی تھی اور یہی ایک اچھی بات کرتی کی لگی ہے اتنی انڈرسٹینڈنگ لڑکی کو چھوڑ کر یہ دی کوئی لڑکا جاتا بھی ہے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کل کو اس سے اچھی لڑکی ملے گی ہو سکتا ہے وہ اور بیٹر ڈیزرو کر رہا اور کرتی اس سے بھی بیٹر ڈیزرو کرتی ہے اور آنے والے ٹائم اس کے لئے خوب سارے خوشیاں بھی لے کر آئے گا یہی امید سے ہم آشا کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں وہ اپنے کام پر دیان دے خوب ترقی کرے اور اس کا جو لائف پارٹنر ہو وہ اس سے بھی زیادہ پیار کرے اس سے اچھی اس کو فیملی ملے آپ کا اس پر کیا کرنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ویڈیو کو لائک کرنا زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا آپ کین بلوگرز پر رییکشن ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی بتانا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیا کرو تاکہ جب بھی کوئی نیو ویڈیو آئے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن ترنت پہنچ جائیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے بائی